وہیں لکھناؤں کے لوگ بھون میں آج سی ایم یوگی نے میداوی چھاتر چھاتراؤں کو لیپٹاپ اور ٹیبلٹ باتے سی ایم نے چھاتر چھاتراؤں کو ایک لازمتہ کا پرشکار نہیں دیا اس دوران چھاتروں کو سمبودت کرتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ نکل مافیا سماج کے سب سب دشمن ہیں سرکار نے ان پر لگام لگائی ہے ان کا ساماجی بشکار بھی کریں مکہ منتری یوگی آزی تیرات نے کہا کہ چھ سال پہلے پروگیش میں بور پرکشاؤں میں نکل کے کارن بدنام تھا پورا سال پرکشاں میں ہی نکلتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سب سے پہلی سرک نکل بھی ہین پرکشاں ہونی چاہیے اس میں پاریدرستہ بھی ہونی چاہیے اس میں سوشتہ بھی ہونی چاہیے لیکن پرشن پتر ایک سامان میں پرکرتکہ ہونا چاہیے جو اس کا ملینکن کرتا اتنا کٹھن نہ ہو کہ جو پرکشک ہے اس کو سویم اس کا اتر نہ تھا جب بورڈ کی پرکشائیں ہوتی تھے تو نکل کے کارنے ایک تو یوپی بورڈ بدنام تھا دوسرا ایک لمبا سمیہ پرکشاؤں دیکھیں ہوتا تھا میکسر دیکھتا تھا ہائی سکول یا انٹرمیڈیٹ کی پرکشا ہو تو یا جو شکسہ میں بھی تین تین مہنے تک پرکشائیں ہوتی تھے تین مہنے پرکشا دو سے تین مہنے پیڑنام آنے میں لگتے تھے اور تین مہنے سے پرویس میں لگتے تھے تو نو مہنے تو بارہ مہنے میں سے نو مہنے تو اسی میں تھی سکتے تھے تو سیس تین مہنے پرو اور سہاروں میں کسی سہتے تھے تو پٹھن پٹھن کب ہوتا تھا یہ دیکھنے کو بہت کب مل پاتا تھا نیپال سیمہ سے سٹے نو سیلو میں مدرسوں کی جانت شروع ہو گئی ہے اترپزیس سرکار کے سنکھیا کلیان منتری دھرمپال سنگھ کا کہنا ہے کہ ہم نے سال پر پہلے مدرسوں کا سروے کروائے تھا سروے میں کچھ ترتھ سامنے آئے تھے مدرسوں کی فنڈنگ کیسے اور کہاں سے ہو رہی ہے اس کی ٹھیک سے جانکاری کے لیے اجسکری ٹیموں کا کٹھن کیا گیا ہے تیرہ جولائی تک ریپورٹ آ جائے گی مدرسوں کی جانت شروع ہو گئی ہے کیوں یہ جانت دوبارہ ہے کیونکہ سال پر پہلے بھی ایک جانت شروع ہو گئی ہے سال پر پہلے ہم نے سروے کر آیا تھا مدرسوں کا اس سروے میں کچھ ترتھ سامنے آئے ان ترتھوں کے آدھار پر کی فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے ان کے آرسک صورت کیسے ہیں اس کو ٹھیک سے جانکاری کرنے کے لیے ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے یہ اچھی ستریئے ٹیم ہے اور یہ تیرہ جولائی تک ریپورٹ آ جائے گی پھر ریپورٹ آنے پر پھر مانے مخمانتری ہو گئی آدھت نا جی کو ہم ریپورٹ پریشت کریں گے تدانسار مانے مخمانتری جی کی نیدسانسار پھر کاربائی نشت کریں گے سر یہ بارڈر کے ہی جلے کیوں چنے گئے یہ سیلیکشن کا کرائیٹیریہ کیا ہے چونکہ 9 جنپد ایسے ہیں جو نیپال بارڈر سے سٹے نیپال بارڈر سے سٹے جو جنپد ہیں بہی پر جو بدیالے مدر سے سچیوٹیڈ ہیں استھابیت ہیں بہا جو رہاسی علاقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چندہ جکات کچھ کر سکیں تو سندے پیدا ہوا جو سوچنائیں ملیں ان کو فنڈنگ گلت ہاتھوں سے آ رہی ہے تو ان گلت ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم نے پناہ سروے کرائیے اور یہ اچیس تر یہ سروے جب آ جائے گی تو مانی مکھ منتری ہوگی آدیتنا جی کو ریپورٹ پریفشت کریں گے ان کے نیدے سانوسار پھر کروئی کریں گے کیا یہ ٹیرر فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے دیکھئے سمبھاونا کچھ بھی ہو سکتی ہے تو ابھی بینا ریپورٹ آئے نہیں کہا جا سکتا یہ فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے جب فنڈنگ کی شروط آ جائیں گے فنڈنگ کی ستھی نکل کر آ جائے گی بہت شکریہ منتری جی ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا ہے جن مدرسوں کی جانچ ہو رہی ہے وہاں کچھ ایسے سوتر ملے تھے سراغ ملے تھے جو عویت گتیبتیوں میں لپت ہونے کی بات سامنے آئی ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو مدرسوں کو باہر سے ویدیشوں سے یا سانی سروطوں سے سب کا پتہ لگایا جارہا اگر کہیں بھی گڑھولی پائی جائے گی تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے گی یا کانونی کاروائی کی جائے گی کیمرہ سے گراجک ساتھ بیوک ترپاٹھی ای بی پی گنگا لگو ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی